موسیقی کس مدرسے سے پڑھیں کہاں سے آپ نے فراغت حاصل کی ہے آپ تو انجینئر ہیں ان سوالات پر کیا جواب دیں گے یہ جواب تو میں نے کب سے دفنا دیئے اور جو لوگ یہ چیزیں سامنے رکھتے تھے وہ اب رو رہے ہیں کہ ہم نے یہ بات کیوں انجینئر کے سامنے کی ایک ہی ہمارے پاس لیم ایکسکیوز تھا اور اس کے ساتھ جو کچھ میں نے کی ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کرکیٹر کی مثال دینا ڈاکٹر کی مثال دینا انجینئر کی مثال دینا ریلیجن کے پوائنٹ آف یو سے وہ بالکل غلط ہے جو اس کی وجہ یہ ہے کہ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کے اوپر فرض ہے کرکیٹر بننا ہر مرد و عورت کے اوپر فرض نہیں ہے تو دین کا بیسک نالیج تو ہر بندین نے حاصل کرنا ہے لہٰذا یہ ڈیمانڈ ہی غلط ہے کہ ریلیجن کے اوپر انجینئر صاحب کے پاس ہے اتھارٹی کہاں سے آئی ہمیں اتھارٹی دی ہے قرآن نے امتن پوری امت دوسری ڈگری صحیح بخاری میں ہے بلگو عنی ولو آیا پہچادو میری طرف سے خواہ تو میں ایک آیت ہی آتی ہو نبیل اسلام نے یہ کہہ کہ پوری ڈگری لینی ہے اور پوری ڈگری کی بات کریں تو کسی عالم دین کے پاس پوری ڈگری نہیں انکلوڈنگ مفتی تکی عثمانی اور مفتی منیب الرحمان ایک ہزار آیات قرآن کی سائنٹیفک فیٹس کی اوپر ہیں اس کی تشریف تو میں ان سے بہتر کر سکتا ہوں اس میں تو وہ میرے سٹوڈنٹ بنیں گے تو اس کی بنیاد پہ کیا میں انہیں جاہل کہنا شروع کر دوں گا ان کو سائنس آتی ہے مجھے بتائیں انہوں نے سائنس پڑھی ہوئی ہے میں اپلائیڈ سائنسز کا سٹوڈنٹ ہوں میکینیکل انجیننگ میں نے کی ہوئی ہے میں نے تو آج تک دعویٰ نہیں کیا کہ کوئی مفتی یہ بات نہ کرے آپ نے کتنی کتابیں لکھی مفتی تکی عثمانی صاحب نے تو جی میں آگے آ رہا ہوں تیسری بات آج اگر کوئی مفتی سورج گرین اور چاند گرین کو سمجھانے کے لیے اپنے آڈینس کو بتاتا ہے کہ چاند گرین کس وقت لگتا ہے اور سورج گرین کس وقت لگتا ہے کہ سورج گرین اس وقت لگتا ہے کہ جب چاند سورج اور زمین کے دنمیان آتا ہے آج تک کسی آڈینس نے پوچھا کہ آپ تو سائنٹیس نہیں ہیں آپ یہ بات کیوں کر رہے ہیں وہ کیا کہے گا بھئی میرے فیکٹ سے اختلاف کر کے بتاؤ میں غلط کہہ رہا ہوں کہ نہیں یہی کہے گا نا یہ تو نہیں کہہ گا میرے پاس میرے پاس دگری نہیں ہے تو میں اس کو بیان ہی نہیں کروں گا اسی طریقے سے ایک اور مثال مفتی صاحب نے اپنے گھر میں ائر کنڈیشن لگانا ہو اور اس کا انٹرنل جنٹ وہ کاریکر تھوڑا سا ٹیڑا لگا دے اور آپ کے سامنے وہ لگ رہا ہے تو مفتی صاحب یہ نہیں کہیں اس کو سیدھا کرو آگے سے کہا تیرے پاس دگری ہے یہ کام تو میرا ہے کہا یار دگری کو چھوڑو لیکن مجھے نظر آ رہا ہے کہ غلط ہے تو سرکار مجھے نظر آ رہا ہے چشتی رسول اللہ کو فر ہے اشرتانویر رسول اللہ کو فر ہے مجھے تو نظر آ رہا ہے یہ میرا بنیادی کیتا ہے پانچمیں دلیل اگر آپ کو پرائمری سکول کا بچہ آ کے یہ کہے کہ سورة البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہے کہ جو سود کھاتا ہے اللہ اور اس کے رسول عز و جلہ و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان جنگ ہے تو آپ اسے یہ کہیں گے کہ جاؤ پہلے ڈگری لے کے ہوں لہٰذا میں یہ بات نہیں مانتا اگر آپ یہ بات کریں گے تو آپ مفتی کے آپ کافر ہو جائیں گے آپ کا کام ہے آپ اسے دیکھیں اس ریفرنس کو چیک کریں ہم بھی ریفرنس دیکھ رہے ہیں چھٹی دلیل دیکھیں میں ایک ترتیب سے صحیح بخاری میں ہے کہ شیطان نے انسانی شکل میں آکے آیت الکرسی کا وظیفہ سکھایا حضرت ابو ریرہ کو نبیل اسلام نے کیا فرمایا ہے شیطان تھا لیکن بات سچی کی اگر شیطان سچی بات کرے تو لے لے انجینئر صاحب کرے تو نہ لے اور ساتمی دریل جہنم کے ساتھ دروازوں کی نسبت سے چلیں توافق آوہ کے ساتھ چکروں کی نسبت سے یہ ساتھ دلائل ہے چھے دلائل میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں ساتمی دریل یہ ہے مسلموں سے لے رہے ہیں وہاں تو آپ بھی کریں ان کے پاس کوئی ڈگری ہی نہیں ہے یہاں جب باری آئی ہے تو آپ ڈگریوں کی بات کر رہے ہیں آپ بات کو چیلنج کرو اگر میں کہہ رہاں قرآن میں لکھا ہے نہ نکلے مجھے پکڑو حدیث میں یہ لکھا ہے نہ نکلے مجھے پکڑو چونکہ انہیں پتا ہے کہ سب کچھ نکل آیا ہے اور ہم نے چھپایا باتا اب ہم کیا کریں میں آپ کو ایک مثال کے طور پر تک کہ عثمانی صاحب کے بارے میں بڑا زوم ہے ان کو مفتی آزم پاکستان کہتے ہیں ان کے ماننے والے تو کیا بریلوی مانتے ہیں مفتی آزم پاکستان کیوں نہیں مانتے ہیں ڈگری مان لی آٹھمیں دلیل جنت کے آٹھ دروازوں کی نسبت سے مجھے بتائیں کیا بریلویوں کے علماء کی ڈگری کو عام دیوبندی نے مان لیا وہ تو کہتے ہیں یہ تو مشرک ہے اور عام بریلوی دیوبندیوں کے بڑے مفتی کو کہتا ہے آخر رسول ڈگری کو چھوڑ دیں وہ تو اس کا اسلام ہی مشکوق مانتا ہے میں نے آٹھ دلائل آپ کے سامنے رکھیں کہ یہ خود بھی ایک دوسرے کی ڈگری مانتے ہیں تو میری ڈگری کہاں سے انہوں نے ماننی ہے ڈگری کی ضرورت ہی نہیں میں تو دلائل سامنے رکھ رہا ہوں